اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موت کو چیٹ نہیں ہوتا موت آنے کا آتا لیکن سادھ بار اسکیپڈ فرم ڈیتھ اور اگر آپ نے ہمارے چینل پہ تو پلیز میک شور تو سبسکرائب اور ہٹ ڈا بیل آئیکن تو پھر لیٹس سٹارٹ بیٹھ فرین چینل تو فرین کوریشیا سے تھا اور اس کا جلسو پہلا ہاتھ سا بھوتی ڈینجر تھا سن کے چاک جانا اب 1962 میں ہوا ٹریل میں پہلی بار ٹراول کرن تھے کتے بڑے گئی تو انہوں جو سو سرائیہو سے ڈیبرونک کو ٹراول کرن تھے تو بریج پہ سے جاری تھی نچے ندی تھی ٹرین سیدھا ڈیریل ہو گئی ڈیریل مطلب گئی پٹریاں ہڑے ہڑے گی سیدھا ڈیریور میں گئی پوری ٹرین اندر سیدھا پر بریج پہ سے پورا گئی بریج پہ سے سیدھا ندھی ندھی میں گرنے سے کیا ہوگا سترہ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی بھائی ساپ کو ایک خیروج بھی نہیں آیا بھائی ساپ تیر لیتے کون میں جا کے بڑھ گئی پھر میڈگل والے کیا کرے جب چکپ کرے کچھ بھی نکلا اس کو نہیں کچھ نہیں نکلا خالی چھیک لے رہتے ہیں بھائی تو ایک زکام کی گولی دے کی بھیجا دی تو مطلب فرس ٹائم ٹرین میں ٹراول خود بج گیا سترہ لوگاں پبلک اس کے ایک سال بعد ہی کیا کرا معلوم فرین سیلک انہیں بولا میں کو ٹرین سے ڈر بڑھ گا فلائٹ سے جائے تو پٹ رہاں تو نہیں رہتے تو فرین سیلک بولا کہ اوکے میں کو ٹراول کرنا urgent ہے یہ بھی اس کی فرس ٹائم فلائٹ تھی تو فرین سیلک کیا کرا فلائٹ لیا لیکن اس کو تھوڑا ڈر تھا پلین میں فرس ٹائم بڑھنے کے جیسے تو انہیں بیک کرا تھا کہ میرے کو باک سائٹ کی سیٹ دے دو اب یوزیلی باک سائٹ جو جمپر سی ڈولتے شہر ایک ایرو سرس کر رہتا دو ایرو سرس کر رہتے تو اس کے ساتھ اس کو بٹھا دیا تو انڈ کے سیٹ پہ انہوں اور ایرو سرس منتخ آمال لیتے گئے پورا فلائٹ زبردست گئے پورا فلائٹ اچھی تھی کھا لیا پی لیا ابھی پھر بھی ہوا میں تھی کئی دس ہزار فیٹ ایسا اوپر رہتے دے لانڈے کے اوپر رہتے تو وہ ٹائم کیا ہوا سنڈلی پلین کا دور کھل گیا کھلتے کی جو ہے انہوں اور جو ایرو سرس تھی جب ہی چائے ختم کر رہے تھے دور کھلتے کی ایرو سرس سیدھا باہر کھینچے گئے سکڑ آؤٹ آف دا پلین سیدھا الگائے پورا پریشر اوپر نیچے ہوا وہ حصے پہ اور ہو کے سنڈلی پلین جو ہے پورا سپائرل ہو کے کراش ہوگی تو اٹھارہ پیسنجرز تھی دو پائلٹس تھی اور دو ایرو سستے پوروں کے صرف تکڑے ملے ادھر 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 فرنسلک کیا ہوا بلا مزے میں وہ جو گھاس کا بلتے دیکھو جو فرمس پہ اس پہ رکھتے جمع کی گھاس بھائی صاحب اس میں لیٹے ہوئے تو آثورٹیز گئے جا کے دیکھے زکام تو نہیں ہوا تھا ادھر آلرائٹ ان کو تھپک کے چیک کر کے گھر بھیج گیا تو پلین میں بھی جیسا آپ کیا بلیتے ہیں شگن خود کے لیے سامنے ایک کبھالی کے لیے اب شگن تو پورے مارے ایکسپٹی نے بج گا تو پہلے ٹرین پھر پلین اب کیا تو اگلا خصائی ہے کہ 1966 میں انہوں بولے میرے کو ٹرین نککو پلین نککو اب میں بس سے ٹراول کرتا ہوں اب بس سے ٹراول کرائے نہ پٹری نہ ہوا نہ زمین نہ کچھ نے روڈ پہ جو اسے بھائدرین بھاگا لیتے جاتے آتے پہاڑ پہ جاتے پہاڑ کی چٹان پہ سے بس وہ بھی گر گئے وہ بھی سیدھا 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 چار جانے پلس ڈرائیور پورے ختم پہے ختم پہ پہا نے 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 پھر بھائی تیرلے تے کونے میں گے پھر کچھ بھی نہ ہوا پھر تیرلے تے چلے گے پھر کونے میں جا کے آثوریٹی آئے چیک اپ کریں پھر سے چھنکا پھر بھائی وکس کی گولی لو کچھ کچھ دور کرو واہ بھائی بھائی مطلب انہیں جس کے ساتھ بیٹھ رہا برابر مار رہا پرون کو یا اس کی منوسیت ان لوگ پہ آجار ہے انہیں منوسیت ہے یا فائنل دیسٹینیشن اس پہ جبنی کیا ہے سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد بھائی صاحب بولے plane نکو train نکو بس نکو نکو بولے انہوں ہیدرا آدمی نکو ملتے ہیں نہیں کو ہم نکو بولتے ہیں تو بھائی صاحب کیا کرے اس کے بعد بولے ایک ہی چیز ہے میری اپنی گاڑی میری کار 1970 اور 73 دونوں سال بھی یہ چھوا سیم اس کے ساتھ تو کار لیے ٹیکسی مانا شروع گیا کیا ہے تو پیسنجرز کو ایک دن سندلی کار جو ہے آگ لگی بولٹ میں بھانک آگ لگی پورے وہ ایک دم اندر مارا اس ایوینٹس میں سے آگ مارا پورے جو لوگ سیسٹرمز تھے جیم ہو گئے تو کھول بھی نہیں سکرے تو اندر تو ساتھ کے پیسنجرز جلنا شروع ہو گئے بھائی ساپ کو لیکن آگ لگی نہیں بھائی ساپ نے طرف آئی آگ لیکن پچھے ادھر ادھر پور یاگ زبردست دبا کے لگی اس کا دھائبت میں شیش ہے شاپورے پھوڑے پھوڑ کے وہ آدھا شاورما ادھر سے گیرا ادھر سے آدھا شاورما گیرا انہوں باہر نکل کے انہوں بھاگے پرابلم تو نہیں تھا سکرچز ہو پڑے اس میں پہلی بار آدمی کو زرہ سکرچز ہو پڑے لیکن باقی کے پورے آدھا پورے جلگے مرہ کوئی بھی نہیں اسکیپ دن ہرٹ لیکن ساتھ کے جو پیسنجرز تھے اچھی طرح تھرڈ ڈگری باڑے برنس ہوئے پھر نائنٹی فائل میں کیا کرے بھائی ساپ بھائی ساپ بولے ٹرین نکو پلین نکو بس نکو کار اب نکو وہ بھی نکو اب کیا بچتا ہو پیدل چلنا تو بھائی ساپ جو سو روڈ کے کنارے پیدل چلیتے جارہے ہیں سام میں سا سا بس آرہی تھی بس آتے جاتے بس اپنا کنٹرول لوس کر دی ملے اب اس کو دیکھ کے بس یوں شروع ہو گئے بس یوں 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 ہو کے جو سو تیڑی بھنگی تیڑی بھنگی ہو گئے جو سو آ کے بھائی ساپ کو ماری تھکھ پڑی ان کو پڑی 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 پہاڑی سا بھنگی ہو گئے پورے چندیا ہو گئے مرے نہیں مگر چندیا ہو گئے سمجھے اچھا لیکن اس میں غور کر رہے ہیں آٹسوں میں پہلے مر رہے تھے اس پہ کچھ نہیں خالی چھینک رہے تھے انہوں اب زرہ ان کو مارا پڑے تو سامنے علی زندہ تو بچ رہے اس کے بعد بھائی گیا کر رہے تھے کہ کائسہ بھی میں چلو مار کھارو میں تو بسٹ ہے میری گاڑی اپنی گاڑی سواری لے لے کے پھر ہو نائنٹی سکس میں فرن سلک کیا کرا خاموش کونے کونے سے کار لے کے چلنا شروع کر گیا اب اس کی ایج بھی ہو جاری تھی اچھا خاصا تو پہاڑی علاقے میں سے انہوں چڑھتے چڑھا رہے تھے اور آپ جیسا دیکھیں گے پتلے روڈ آتے پاڑ پر چڑھتے وقت ایک گاڑی ہٹنا بازو تو دوسرا بازو سے جاتا انہوں چلا رہے تھے سامنے علا ذرا ٹرک کیا ہے چلا آتے چلا آتے پنکچر یا بلاسٹ کچھ ہوا ابھی یہ رپورٹس کنفیزنگ ہے بلاسٹ ہوا تھا یا انہیں سوف کر آتا ان کے طرف تو سندلی کنٹرول آؤٹ ہوا انہیں بھی پریشان ہو گیا انہیں سمجھ گیا کہ اب کی تو میں گیا اتنی پتلی چیری میں کیا ہوتا گیا گاڑی آئی ہیڈ آن ماری اس کو انہیں بھی ایک دم سوف کر آ سوف کر آ تو ٹرک جو ہے وہ فلپ ہوئی نیچے انہوں دروازہ کھول کے کود گئے تو ان کی گاڑی پاڑ کے نیچے گری انہوں بھی رول ہوتے ہیں پاہاڑ سے گریے اور وہ ٹرک جو ہے تین سو فیٹ نیچے گری کے دونوں برسٹ ہو گئے جو ٹرک میں جو آدمی تھا تینکیو تو یہ بھی تینکیو انہوں نے آثورٹیز آئے تو پاہاڑ کے کونوں میں جھاڑا بڑے ہو رہتے ہیں انہوں پکڑ کے لٹکے ہوئے ادھر ہرے انسان ہے کہا ہے وہ انہیں خیوان دکھرا میرے ہو تو آثورٹیز آئے اس کو اٹھائے نیچے تین سو فیٹ نیچے تو گاڑیاں چیندیاں ہو گئے لیکن ہوتے ہوتے ان میں انلکی تو سامنے آلے کو نہیں ہوا ان کا خیصہ انہوں لکھی تھے 2003 میں اب ان کی فائنل سٹوری شروع ہو رہی سب نکو بل گئے بھائی صاحب کیا کرے پہلی بات کوریشیا کی جو سو بڑی لٹری رہتی ہوئی لٹری میں جو سو ڈبل ہوتے رہتا جو جو بھی نہیں جیتے رہتے لوگاں ہاں کری آن ہوتا ہے کری آن ہوتا ہے 1 ملین ڈالر کا جو اسے نو پرس ٹائم اسا ٹرائی کرے گا تے ٹرائی کرتے کی جیتے آدمی مللب آدمی زندگی میں پہلی بار ٹکٹ دالا پہلی بار ٹکٹ دالا اب کون کو مرے وہ نکو بھائی تو مللب کہ اتنے ہاتھ سے ہوئے بعد اینڈ میں اس کو ایسا گفٹ مل گیا سمجھو اتنے بار تم بچے منحوس تمہارے کو مارتے رہے پھر دوستان اسنا پارٹی کرے پورے ساتھ کے نہیں نہیں دلیندر ہے اللہ پورے چھوڑ کے بھار گئے اس کو واقعی میں واقعی میں کوئی دوستی نے تھا ارے افلاس ہے تو نکو آخری بلدے اگر آپ اپنوں کا افلاس ویڈیو نہیں دیکھیں تو اپر ہے دیکھیں لنک آتا فرس چانل کا ہے تو فرینڈ سیلک کی کہانی شروع ہوئی تھی غم کے ساتھ اور انڈ ہوئی ایک لٹری بونس کے ساتھ تو اچھے خاصی لائف رہا ہے اب کئی سارے اس میں جنرلس بولتے کہ نہیں بھائی اس کے کئی سارے کہانیاں بم ہوں گے ہوکس ہوں گا وہ ایسا ٹرین ڈریلے ڈیریل ہوا تھا شاید ہو سکتا بچے انہیں اپنی کہانی باتاؤں گا اب اس میں تھوڑا ہی نوہ مسالہ لگا کے کروں گے جسا جھاڑ سے لٹک گئتے کیا ہے آپ زندگی ہے یہ سنڈی ڈیل کی فیلی میں آپ ہر اپنے جو ہی فلاس دوست ہیں اس کو پکا ہی ویڈیو شیئر کرو کر کے ٹاک کرو ماما تیر پہ سٹوری بڑھی بھل کے آپ ڈیساڈ کر کے بولو وولڈز لکیس ماں یا انلکیس ماں اینے تھا اور اگر آپ نہیں ہیں ہمارے چینل پہ پلیز میک شور تو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ اور جو اسو آپ ہمارے انسٹاگرام کو بھی فالو کر سکتے دبائیگن وائنس اوفیشیل محمد بھے کو فالو کر سکتے محمد بھے نشاہ میرا ہم ہے اسامہ ٹیپو اور ان کے ساپ لوگ کو اگر مان نہیں ہے تو ہمارے ایک اور ایک کومیڈیو چینل ہے جس کے پر بہت سارا ہماری ویڈیوز بناتے اسامہ بھے کے ہیسٹیل کے اوپر ایک ٹائٹل لانے والا ہے دبائیگن وائنس اوفیشیل میک شور تو سبسکرائب تو ایڈ تل دین ٹیک کیر اللہ اللہ ہوں گے خرچے اوپوزیشن کو بھی ملے گے موکے بھی دیشیاترہ اور چائے پہ چرچے نہ جات نہ بات کرے من کیے بات